بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے فوڈ بینک اور میں ہوں سمینہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزیدار ریسٹورن میں بننے والا کشمیری مٹن روگن جوش آپ اسے کشمیری مٹن روگن جوش کورما بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ایزی منفرد اور لا جواب ذائقے والی ریسپی ہے اس لئے ویڈیو بغیر سکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے ویورز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں میں نے یہ 650 گرام جو کہ آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہے مٹن لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے واش کار لیا ہے کشمیری مٹن روگن جوش زیادہ تر کشمیری سوکھی مرچوں کے ساتھ بانتا ہے لیکن کشمیری سوکھی مرچیں ہر جگہ نہیں ملتی اس لئے بغیر سوکھی مرچوں کے ایزی طریقے سے پریشر ککر میں بنائیں گے پریشر ککر میں میں نے کوارٹر کپ سرسوں کا آئل پہلے ہی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن سرسوں کے آئل میں روگن جوش شزائکے دار بنے گا میڈیم فلیم پر آئل پر جاگ آنے اور ختم ہونے تک تیل گرم کریں تو یہ دیکھیں آئل پر جاگ آ کر ختم ہو چکی ہے اور آئل گرم ہو کر پک چکا ہے اب آئل کی ہیٹ کم کرنے کے لئے دو چھٹکی اس میں ہینگ ڈال دیں گے ساتھ ہی 2 سے 3 ٹیبر سپون پانی ڈال کر چمچ سے ہلائیں تاکہ آئل کی ہیٹ کم ہو جائے اب اس میں ایک بڑی پیاز سلائس میں کارڈ کر ڈال دیں گے اور لائٹ گولڈن کریں گے پیاز کا کلر براؤن نہیں ہونے دینا تھوڑی ہی دیر میں یہ دیکھیں پیاز لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اب فلیم آف کر کے اسے نکال لیں گے تھوڑا سا تھنڈا کر کے بلینڈر جار میں ڈال کر پیس بنا لیں گے دوبارہ سے فلیم آن کر کے سلو فلیم پر کچھ سابت مسائلے ڈال کر فرائی کریں گے ایک بڑی دارچینی سٹیک ایک جاوتری پیس پانچ سے چھے لاؤنگ چھے سے سات سبز لائچی دو بڑی لائچی ڈال کر پندرہ سے بیس سیکنڈ تک فرائی کریں گے اب ون ٹیبر سپون ادرک لسن ڈال کر ایک منٹ فرائی کریں گے ایک منٹ کے بعد مٹن ڈال کر آٹھ سے دس منٹ تک بھوننا ہے مٹن اچھی طرح سے لائٹ گولڈن ہونے تک بھونیں گے مٹن کے بھوننے تک دوسری طرف ایک پین میں اُبلتے پانی میں دو ٹماتر ڈال دیے ہیں دو منٹ کے لیے پین کور کر دیں گے دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں ٹماتر کا چھلکہ نرم ہو گیا ہے اب ٹماتر کا چھلکہ اتار کر اسے بلینڈر جار میں ڈال کر پیس بنا لیں گے سا سے آٹھ منٹ بھوننے کے بعد مٹن لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں کچھ مسائلے ڈال دیتے ہیں ون ٹیبر سپون بارکہ خوشک دنیا پورڈر ون ٹیبر سپون بارکہ سانف کا پورڈر سانف کو پہلے میں نے مکسنگ جار میں ڈال کر پورڈر بنا لیا تھا ون ٹیبر سپون بارکہ سونٹ یعنی ادرک کا پورڈر یہ ہومیڈ ادرک پورڈر ہے اس کی ویڈیو مجود ہے اوپر آئیکن شان پر کلک کریں گے تو ویڈیو مل جائے گی یہ پورڈر آپ سٹور سے بھی خرید سکتے ہیں ون ٹیبر سپون بارکہ کشمیری لال مرچ پورڈر ڈال دیں گے ون ٹی سپون بارکہ زیرا پورڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے فلیم میڈیم رکھیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اگر مسالوں کے ساتھ مٹن کو دو سے تین منٹ تک بھوننا ہے آپ اگر آدھا کلو مٹن کا روگنے جوش بنا رہے ہیں تو یہ سب مسالے ون ٹیبر سپون لیول میں ڈالیں اور کلو میں ٹو ٹیبر سپون لیول مسالے ڈالیں تو یہ پرفیکٹ ریسپی ہے اب اس میں ہم نے جو پیاز فرائی کر کے پیس بنائی تھی ڈال دیں گے اور دوبارہ دو سے تین منٹ بھونیں گے پیاز ڈال کر تین منٹ بھوننے کے بعد ٹوماتر کی پیسٹ ڈال دیں گے اور دوبارہ سے اسے تین سے چار منٹ بھونیں گے تین سے چار منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کی گریوی کتنی سموتھ بنی ہے اب فلیم بلکل سلو کر دیں گے اور آدھا کپ دہی پھینٹ کر ڈال دیں گے دہی کھٹا نہیں لینا دہی ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر کے فلیم میڈیم کر کے دو منٹ بھوننا ہے دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں بہت زبردست روگن جوش والا کلر اور گریوی بنی ہے اب ہم اس میں ڈیڑھ گلاس سے تھوڑا کم پانی ڈال دیں گے یہ پانی چار سو ایمیل ہے اگر آپ آدھا کلو مٹن بنا رہے ہیں تو ایک گلاس پانی انف ہے اور اگر ایک کلو ہے تو پھر ڈیڑھ گلاس یعنی پانی سو ایمیل پانی ڈالیں ہاف ٹی سپون گرم سالہ پورڈر ڈال دیں گے دوبارہ سے مکس کریں گے پریشر ککر کی سائیڈ پر جو مسالہ ہے وہ بھی اتار کر اس میں مکس کر دیں گے اب پریشر ککر کا لڈ باندھ کر دیں گے اور ویسل سٹارٹ ہونے تک فلیم ہائی رکھیں گے جیسے ہی ویسل سٹارٹ ہو تو فلیم میڈیم اور سلو کے درمیان کر دیں اور بیس منٹ تک ویسل سلو فلیم پر لگنے دیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اب فلیم آف کر کے ویسل ریموو کر دیں گے اور پریشر ککر کا ڈکن ریلیز کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور مٹن بہت اچھا پک چکا ہے ایک بوٹی چیک کرتے ہیں یہ بہت گرم ہے اور مٹن بھی بلکل دیکھیں گال چکا ہے تین سے چار ڈرابز کیوڑا وارٹر کے اس میں ڈال دیں گے اور مکس کریں گے فلیم آن کر کے سلو فلیم پر تین سے چار منٹ دم دیں گے پانچ منٹ کے بعد میں نے فلیم آف کر دیا تھا تو یہ دیکھیں بہت زبردست روگن والا مزے دار مٹن روگن جوش کو ارمتیار ہے آپ اس کی گریوی اور کلر چیک کر سکتے ہیں یقین کریں بہت مزے دار اور زبردست روگن جوش کو ارمہ بنا ہے اب اسے سرونگ بول میں ڈال دیتے ہیں ریسپی اگر پسند آئے تو نام اور سٹی کے ساتھ کمنٹس باکس میں منچن ضرور کریں اور ٹرائی ضرور کریں اتنا مزے دار کشمیری مٹن روگن جوش بننے پر آپ کی تعریف تو لازمی ہوگی آخر میں دو سے تین بادام چھلکا اتار کر سلائس میں کاٹ کر گارنش کر دیں زبردست ٹیس والا خوبصورت مزے دار کشمیری مٹن روگن جوش تیار ہے اب آپ کو ایک بوٹی چیک کر آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست ٹینڈر ہوا ہے یقینن یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی ضرور ٹرائی کریں تھانکس فر واتنگ دا ویڈیو اللہ حافظ زبردست ٹینڈر ہوا،